اسلام علیکم آج جو ہم نے ٹاپک سٹارٹ کرنا ہے وہ ہے قهرم ٹائیپ آف ویڈ بلڈ سیلس لیوکو سائٹس اچھا نام لوگ رکھو سسٹر ہمارے امیون سسٹم بنا رہے ہوتے ہیں ہمارے بعد نام سسٹر ہی بنا رہے آتے ہیں ، اچھا ہم بلڈ سیلسھ ہی بنا رہے ہوتے ہیں تو ہم وائل بلڈ سیلز کو تین میجر ٹائپس میں ڈیوائیڈ کرتے ہیں ایک ہے گرینیلو سائٹس دوسری ہے ایک گرینیلو سائٹس اور تیسرے ہیں بلڈ بلیٹ لیٹس تو ہم ان سب کی آگے سے سب ٹائپس بھی پڑھیں گے اور اس کے بعد ہر ایک کا فنکشن بھی دیکھیں گے گرینیلو سائٹس کون سے ہوتے ہیں گرینیلو سائٹس نکلا ہے گرین سے یعنی وہ سیلز جن کے سائٹو پلازم کے اندر چھوٹے چھوٹے گرین کی طرح کے دانوں کی طرح کے سٹرکچرز پریزنٹ ہوتے ہیں انہیں ہم کہتے ہیں گرینیلو سائٹس اور یہ جو گرینز ہوتے ہیں ان کے اندر کچھ سپیسیفک انزائمز پریزنٹ ہوتے ہیں اور ایک گرینیلو سائٹس کون سے ہوتے ہیں جن کے اندر یہ جن کے سائٹو پلازم کے اندر یہ گرین لائک سٹرکچر ایپسنٹ ہوتے ہیں گرینلو سائٹس کا جو نیکلوس ہوتا ہے وہ زیادہ تر لوبڈ ہوتا ہے لوبڈ نیوکلیس لیکن ایک گرینلو سائٹس کا جو نیکلوس ہوتا ہے وہ لوبڈ نہیں ہوتا اور اس کے بعد تیسری کٹیگری ہے بلوڈ پلیٹ لیٹس جو ریل بلڈ سیل اور وائیڈ بلڈ سیل کے پیسیز ہوتے ہیں انہیں ہم کہتے ہیں بلوڈ پلیٹ لیٹس اچھا اس کے بعد گرینلو سائٹس کو ہم تین میجر کٹیگریز میں ٹیوائر کرتے ہیں نیوٹروفیل، یوسینوفیل اور بیسوفیل ان تینوں کا ڈیفرنڈ ریسپونس ہے ایمیون سسٹم میں نیوٹروفیل، فیگو سائٹس ہیں جو ہمارے سیکنڈ لیئر آف ڈیفنس کا حصہ ہوتے ہیں اور ان کا کام ہوتا ہے باہر سے آنے والے پیتھو جن کو کل کرنا، انہیں انگلف کرنا یہ بھی کلر سیلز ہوتے ہیں اس کے بعد آتے ہیں یوسینوفیل یوسینوفیل بھی ہمارے سیکنڈ لیئر آف ڈیفنس کا حصہ ہوتے ہیں اور ان کا کام ہوتا ہے انفلمیشن کیونکہ ان کے اندر کچھ سپیسیفک پروٹینز ہوتی ہیں جو انفلمیشن کاس کرتی ہیں اس کے بعد آتے ہیں بیسوفیل اور بیسوفیل کا جو میجر رول ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ یہ بلوڈ کلوٹنگ کو پریونٹ کرتے ہیں اور اس کے بعد اور بھی ان کا ریسپونس ہوتا ہے میون سسٹم میں جو میجر ان کا کام ہوتا ہے وہ ہوتا ہے بلوڈ کلوٹنگ کو پریونٹ کرنا اس کے بعد آتے ہیں ایگرینلو سائٹس ایگرینلو سائٹس کے تو کریکٹرز آپ کو پتا ہیں اس کے بعد ایگرینلو سائٹس کو دو میجر کٹیگریز میں ڈیوائیڈ کرتے ہیں ایک کو ہم کہتے ہیں لیمفو سائٹ دوسری کو ہم کہتے ہیں مونو سائٹ مونو سائٹس کو بھی ہم فیگو سائٹس ہی کہتے ہیں اور یہ مچور ہو کے بناتے ہیں میکرو فیجیز تو مونو سائٹس اور کچھ نہیں ہے یعنی یہ میکروفیجز ہی ہیں جب یہ میکروفیجز جو فیگو سائیڈز ہیں یعنی ہماری سیکنڈ لیئر اف ڈیفنس کا عصہ ہیں جو باہر سے آنے والے پیتھو جن کو انگلف کرتے ہیں جب یہ میکروفیجز بلڈ کے اندر ہوتے تو تب ہم انہیں کہتے ہیں مونو سائیڈز جب یہ بلڈ کو لیف کرتے ہیں اور ٹیشیوز کے اندر آ جاتے ہیں تو تب ہم انہیں کہنا شروع کر دیتے ہیں میکروفیجز اچھا اس کے بعد جب ایک لیلو سائیڈز کی دوسری میجر کٹیگری ہے وہ ہے لیمفو سائیڈ جو ہماری سپیسیفک ایمینیٹی بنا رہے ہوتے ہیں یا پھر ہماری تھرڈ لیئر اف ڈیفنس بنا رہے ہوتے ہیں یا پھر ہم انہیں ایسا کہہ سکتے ہیں کہ یہ ہماری ایڈاپٹیو یا ایکوائیڈ ایمینیٹی بنا رہے ہوتے ہیں تو لیمفو سائیڈ کی دو میجر کٹیگریز ہیں ایک ہیں بی لیمفوسائیڈ دوسرے ہیں ٹی لیمفوسائیڈ بی لیمفوسائیڈ کا تو آپ کو پتہ ہے بی لیمفوسائیڈ بنا رہے ہوتے ہیں ہماری ہیومرل ہیومرل ایمینٹی یعنی یہ باہر سے آنے والے پیتوجین کو رسپونس کرتے ہیں بائی فارمنگ سپیسفک پروٹینز نون ایز انٹی باڈیز تو یہ باہر سے آنے والے پیتوجین کو رسپونس کرتے ہیں انٹی باڈیز بنا کے اور ان کی دو ٹائپس ہیں ایک ہم کہتے ہیں پلازما سیل جو انٹی باڈیز بناتے ہیں دوسرے ہوتے ہیں میمری سیل اچھا یہ میمری سیل کیا کرتے ہیں اب آپ کو ایک اور بات میں بتا دوں کوئی بھی سیل جو ہوتا ہے اس کی کوئی ایک سپیسفک پیچان ہوتی ہے اس پیچان کو ہم کہتے ہیں انٹی جن انٹی جن کیا ہے کہ ہر سیل کی ایک پیچان ہوتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں انٹی جن تو باہر سے ہینے والا کوئی پیتھو جن ہے وہ بھی تو سیل ہوتا ہے تو اس کی بھی کوئی نہ کوئی پیچان ہوتی ہے اور اس کی پیچان کو ہم اس کی انٹیجن کہتے ہیں ہر ایک پیتھو جن کی کوئی سپیسیفک پیچان ہوتی جسے ہم کہتے ہیں انٹیجن اور ہمارے بی لیمفوسائیٹ اس سپیسیفک انٹیجن کے اگینسٹ سپیسیفک انٹی باڈیز بناتے ہیں جسے ہم ہیومرل رسپونس بھی کہتے ہیں اچھا اور انٹی باڈیز کون بناتے ہیں ہمارے پلازما سیل اور میمری سیل کیا کرتے ہیں ان انٹی باڈیز کی انفرمیشن کو اپنی باڈی کے اندر سٹور کر لیتے ہیں اور اس انٹی جن کی بھی انفرمیشن کو اپنی باڈی کے اندر سٹور کر لیتے ہیں تاکہ نیکس ٹائم جب وہ پیتھو جن ہماری باڈی کے اندر انٹر ہو جائے تو پھر اس کے اگینسٹ انٹی باڈی بنانے میں ٹائم نہ لگے تو یہ دونوں اس وقت سے ہماری ایڈاپٹیو ایمینیٹی کے اندر آتے ہیں کیونکہ ان کو کام کرنے میں تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے اس میں کافی زیادہ لرننگ کا پروسیس ہوتا ہے یہ پہلے باہر سے آنے والے پیتھو جن کو لان کرتے ہیں اسے دیکھتے ہیں پھر اس کے گینسٹ کوئی سپیسیفک انٹی پاڈی بناتے ہیں یہ بی لمفوسائیڈ کا کام ہوتا ہے اس کے بعد ٹی لمفوسائیڈ جو انفیکٹیڈ سیلز کو مارتے ہیں یعنی وہ سیلز جو باہر سے آنے والے پیتھو جن سے انفیکٹیڈ ہو جاتا ہے تو اس کو کون مارتے ہیں ٹی لمفوسائیڈ ٹی لمفوسائیڈ کی چار میجر کٹیگریز ہیں اس کو ہم چار میجر ٹائپس میں ڈیوائیڈ کرتے ہیں ایک ہے ہلپر ٹی سل دوسرے ہیں کلر ٹی سل تیسرے میبری ٹی سل اور جوتھے سپریسر ٹی سل ان چاروں کا ڈیفرنٹ کام ہوتا ہے ہر ایک کام بھی ہم دیکھ لیتے ہیں ہلپر ٹی سل آپ ایسا سمجھ لیں یہ سپیسیفک اور نان سپیسیفک ایمیونیٹی کو آپس میں لنک کرتے ہیں اور یہ بی اور ٹی لمفوسائیڈ کو بھی آپس میں لنک کرتے ہیں اور جتنے بھی ٹی لمفوسائیڈ سے ان کو آپس میں لنک کرتے ہیں تو یہ کام ہوتا ہے ہلپر ٹی سل کا اچھا اس کے بعد کلر ٹی سل وہ ٹی لیمفو سائٹس ہیں جو اصل میں انفیکٹیڈ سلز کو مار رہے ہوتے ہیں اور میمری سل کون سے ہوتے ہیں جو باہر سے آنے والے پیتھو جن کی انفرمیشن کو اپنی باڈی کے اندر سٹور کر لیتے ہیں اس کے بعد سپریسر ٹی سل کون سے ہوتے ہیں یعنی جب ایمیون سسٹم اپنا کام کر چکا ہوتا ہے تو اس ایمیون سسٹم کو بعد میں ہتم بھی کرنا ہوتا ہے تو وہ کام کون کرتا ہے سپریسر ٹی سل اس کے بعد ایک اور لیمفو سائٹ جو بہت امپورٹنڈ ہیں لیکن ان کا جو رسپونس ہوتا ہے وہ نان سپیسفک رسپونس ہوتا ہے اور وہ ہماری سیکنڈ لائن اف ڈیفنس کے اندر آتے ہیں وہ ہوتے ہیں ان کے سل یا پھر نیچرل کیلر سل نیچرل کیلر سلز کیا کر رہے ہوتے ہیں یہ بھی انفیکٹیڈ سلز کو مارتے ہیں لیکن نان سپیسفک طریقے سے امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ مزید اچھے اچھی ویڈیو آپ کو مل سکیں